بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو کورس ایڈ ایکس میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد سلمان اور آج ہم کانسٹنٹ اینڈ ویریے بل کے بارے میں پڑھیں تو کانسٹنٹ وہ فکس بیلی ہوتی ہے جو کبھی پروگرام ایگزیکیوشن کے دوران چینج نہیں ہوتی کانسٹنٹ کی ویلیو فکس ہوتی ہے کانسٹنٹ کو کٹیگرائز کیا گیا ہے لیٹرز میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کانسٹنٹ جرنلی کٹیگرائز انٹرو لیٹرل بولین اینڈ سیمبل اس میں سیمبلز بھی ہو سکتے ہیں بولین بول زیرو آر ون ٹرو آر فالس کچھ لیٹرز بھی ہو سکتے ہیں اے بی سی ایکس وائی زیڈ اور دوران پروگرام ایگزیکیوشن یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتی اب کانسٹنٹ کے کچھ ٹائپس بھی ہیں ایک ہے نومیرک کانسٹنٹ ایک ہے نون نومیرک کانسٹنٹ نومیرک کانسٹنٹ وہ کانسٹنٹ ہوتے ہیں جن میں نمبر ہوتے ہیں نمبر دو قسم کے ہیں یا انٹیجر نمبر یا فلوٹنگ نمبر میں ایک دو تین چار پانچے فلوٹنگ میں ڈیسیمل پوائنٹ ہوتا ہے 1.1 1.2 1.3 جبکہ نون نومیرک کانسٹنٹ میں سٹرنگ کانسٹنٹ بھی ہوتا ہے کریکٹر کانسٹنٹ بھی ہوتا ہے سٹرنگ میں کمبینیشن آف کریکٹر ہوتے ہیں جبکہ کریکٹر میں ایک سنگل کریکٹر ہوتا ہے اے بی سی یہ سنگل کریکٹر ہے لیکن جب اس کو کمبائن کیا جائے سلمان تو یہ ایک سٹرنگ ہے پاکستان ایک سٹرنگ ہے تو ایک نومیرک کانسٹنٹ ہے ایک نان نومیرک کانسٹنٹ ہے نومیرک میں نمبر ہوتے ہیں نان نومیرک میں نمبر نہیں ہوتے جن میں نمبر ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں یا تو وہ انٹیجر نمبر ہوگا یا فلوٹ نمبر ہوگا اگر انٹیجر ہے تو اس میں ڈیسیمل پوائنٹ نہیں ہوگا اگر فلوٹنگ ہے تو اس میں ڈیسیمل پوائنٹ ہوگا اگر نان نومیرک ہے تو یا تو سنگل کریکٹر ہوگا یا کمبینیشن آف کریکٹر ہوگا کمبینیشن آف کریکٹر کو ہم سٹرنگ کہتے ہیں جبکہ ویریبل جن کی ویلیو دیورنگ ایگزیکیوشن چینج ہوتی ہے اب اس میں ایک ہے ویریبل ڈیکلریشن کہ جب ہم ویریبل کو ڈیکلیر کرتے ہیں ایک ہے ویریبل انیشلائزیشن جب اسی ویریبل کو ہم کوئی ویلیو آسائن کرتے ہیں جیسے آپ ویریبل ڈیکلریشن کرتے ہیں کمپیوٹر میموری میں جگہ ریزرب ہو جاتی ہے ویریبل ڈیکلریشن میں آپ نے ڈیٹا ٹائپ بتانا ہے اس ویریبل کا نام بتانا ہوگا اور اس میں آپ کوئی ویلیو بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جب ہم ویلیو ڈالیں گے تو اس کو ویریبل انیشلائزیشن کہیں گے ڈیکلریشن میں ہم صرف لیکھتے ہیں لیکن سپوز انٹ اے اے جو ہے یہ ویریبل کا نام ہے انٹ اس کا ڈیٹا ٹائپ ہے اس میں صرف انٹیجر ویلیو آئے گا جبکہ ویریبل انیشلائزیشن جیسے میں نے آپ کو کاٹ to assign the value to this ویریبل ویریبل انیشلائزیشن میں ہم ان ویریبل کو ویلیو Assign کرتے ہیں ابھی پریکٹیکل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویریبل ڈیکلریشن کیسے کرنا ہے ویریبل انیشلائزیشن کیسے کرنا ہے کونسٹرنٹ کیا ہے کس قسم کے کونسٹ موجود ہے آئین کا پیکٹیک آئی بھی دیکھتے ہیں اچھا یہ آپ کا بیسک سٹرکچر ہے تو آپ نے ہر ایک پروگرام میں لکھنا ہوگا یہاں پہ آتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ کمپیوٹر کی میموری میں میں ٹین سٹور کرنا چاہتا ہوں تو ٹین کیا ہے ایک انٹیجر ہے نام میں لکھتا ہوں ای ویلیو ہنڈرد اب یہاں پہ اے جو ہے اے 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 ایسا نیم آف ایری ای بل وائل ٹین ایس نمیرک کانسٹینٹ ایسی بھی آپ کر سکتے ہو یا اگر آپ ایسے کریں سو اور یہاں پہ ٹین نہیں یہاں پہ ہنڈرد ہے اگر یہاں پہ آپ صرف انٹ اے لکھتے ہیں سو اے اے ایسا نیم آف ایری ای بل اس آف ایسا اور یہ کیا چیز ہے ویری ایبل ڈیکلیری ایسا ہے میں نے ویری ایبل کو صرف ڈیکلیئر کیا ہے اب اے ایس ایکوال ڈو ہنڈرد یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے ویری ایبل انیشیلائزیشن اسی ویری ایبل کو میں نے ویلیو آسائن کیا ہے اور یہ ہنڈریٹ کیا ہے ہنڈریٹ ایز او نمیریک کونسٹینٹ اچھا آپ ایسی بھی کر سکتے ہیں فلوٹ بی ویریابل ڈیکلیریشن بی کو میں آسائن کرتا ہوں ہنڈریٹ پوائنٹ پائی یہ بھی نمیریک کونسٹینٹ ہے لیکن فلوٹیں گے اچھا آپ کیریکٹر کا آپ کیسے کریں گے کیریکٹر ch is equal to s تو یہاں پہ s جو ہے s is a کیریکٹر کونسٹینٹ نون نمیریک کونسٹینٹ ہے لیکن کیریکٹر کونسٹینٹ ہے اگر آپ ایسی کرنا چاہتے ہیں کیریکٹر let's suppose میں نے اس کو ایک نام دے دیا z size میں نے دے دیا 10 تو آپ اس میں ایسی بھی کر سکتے ہیں سلمان کیا ہے سلمان is a string constant تو کونسٹینٹ میں یا تو انٹیجر ہو گیا یا فلوٹ یہ نمیریک ہو گیا یا وہ نون نمیریک ہو گیا جس میں یا کیریکٹر ہو گیا یا سٹرنگ ہو گا جبکہ ویریابل یہ نام ویریابل ہے a b c h z تو یہ ساری ویریابل ہے باقی میں نے آپ کو constant ویریابل پھر ویریابل declaration ویریابل initialization constant میں نمیریک constant and non-numeric constant so that's enough for today انشاءاللہ see you in next lecture thank you very much